شکریہ شکریہ میرا تعلق شیئر سٹور سے ہے یہ زمین پر کھڑے ہیں یہ میرے باپ دادا کی زمین تھی ہمیں چھوڑ گئے تھے جب ہم چھوڑے تھے ہم اس علاقے کو اس ملک کو اچھا نہیں سمجھے تھے اپنا ملک چھوڑ کے چلے گئے سارے دنیا گھومنے کے بعد پتلہ کہ پاکستان سے بہتر جگہ دنیا میں کوئی نہیں ہے اس لئے ہم مر کے یہاں پر واپس آئے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ جو کچھ سیکھا ہے دنیا سے اور اس کو اپنی اس علاقے کی بہتری کے لئے اس کی ماہور کی بہتری کے لئے اس کے سوچو ایکنامک سٹرکچر کو بہتر کرنے کے لئے جو کردار ہم ادا کر سکے باردے تک ہم اسے ادا کرنے کے لئے بیار ہیں جہاں تک یہاں کی ہسٹوریکل بیک گراند کا تعلق ہے جب ڈریٹس انڈیا کے دور پہ یہ جو علاقہ تھا جمہو کشمی سٹریٹ کا حصہ تھا جب پاکستان اور انڈیا بنے تو کچھ کشمیر اس سٹیٹ کا کچھ حصہ اس طرف انڈیا کی طرف چلا گیا ہے یہ حصہ پاکستان کی طرف چلا ہے یہاں کے لوگ جہاں پاکستان کے ان کا دل جو پاکستان کے ساتھ دڑکتا ہے اور یہاں تک یہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو جو عام لوگ ہیں وہ بھی جا کرنے فوجوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہاں لوگوں کو اپنے ملک سے بہت زیادہ پیار ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بہتر کریں لیکن جو ہمارے جو معاشی حالات اور گورننس سسٹم ہے اس کی ویاس یہاں بہت مسائل ہیں گورننٹ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لئے کریں یعنی کہ صرف گورننس کو بہتر کریں گورننٹ سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ گورننس کو بہتر کریں جس کا گورننس کا سیرہ ٹوٹلی کولیپس ہو گیا ہے ٹوریزم کو کیسے امپروف کیا جا سکتا ٹوریزم کو امپروف کرنے کے جو انوارمنٹل اوائرنس پر یہاں پر جتنے بھی گاڑیاں آتیں گاڑیاں گاڑیاں کے نیچے روکیں ٹوریس فیسیلٹیزن سینٹر ہوں کچھ ایسی جگہیں ہوں جہاں پر لوگ رہ سکیں اچھے خانے تینے کے انزام ہو ان کے اچھا ایکسپینینس دیکھے بہترینس یہاں پر ٹریکنگ کی بہت ساری ٹریکنگ کی بہت ساری پولو فیسٹیویل بھی ہی پہ ہوتا ہے پولو فیسٹیویل بھی یہ ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر بہت سارے دیسی کھانے اسپیشلی بہت سی چیزیں جو ابھی تقریباً نایاب ہوتا جا رہی ہیں ان کا ریوائیوال نایاب کھانے کون کونسے نایاب کھانوں میں بارلے کی روٹیاں دودھ ترہ ترہ کی انعجس جو ابھی کم ہوتا جئے ہیں گورننس جو آپ کہہ رہے ہیں بہتر کرے اس کو گورننس کو بہتر کرنے کے لئے کیا آپ سجیشنز جاتے ہیں کہ یہ سجیشنز ہیں ہماری طرح سے گورننس کے لئے کہ تاکہ اس کی گورننس بہتر ہو سکے گورننس کے لئے گورننس کے لئے کیا میسیشنز سب سب سے پہلے مسائل یہاں پہ ترہیزن ڈیورمیننس کے لئے کمیونکیشن نیٹ پر پر نہیں ہے روڈ سا ہی نہیں ہے یہاں پہ پہ پراپر ہوتلنگ کا انظام نہیں ہے کوئی روڈ سا ریگولیشن نہیں ہے کوئی پراپر انوارمنٹل پلان نہیں ہے پیس منرجمنٹ پلان نہیں ہے اور پھر جو گاڑییں آپ کے آگے تک ٹالے جاتی جس کے دوان ہوتا ہے گردگوار ہوتا ہے جس کے ویسے جنگل وغیرہ خراب ہوتے ہیں اور یہاں پہ انظام نہیں ہے اس اس طرح کے بہت سارے مسائل ہے کیونکہ سارے مختلف ادارے ہوتے ہیں ان کے مزاریہ ہیں لیکن ان کے اندر جو کولیبس اور گورننس سسٹم کی کوئی کوارڈنیشن نہیں ہے ہر کوئی بات صرف نقصان والے کام کرتا ہے جب تک وہ بیٹھے رہے ہیں آرام سے تو ٹھیک ہے جب وہ ہل جل کرتے ہیں تو کوئی نقصان کر کے ہی بات ختم ہو گیا اور سب سے اہم بات جو شاید لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ جو ہے ہائی انرجی فیلڈ ہے اگر آپ صرف یہاں آ کے رہنے تو آپ کی باڈی میں اتنی انرجی فیل ہوتی ہے جو آپ کی لائف کو آگے بڑھانے میں ہاں جب یہ لوگ یہاں پہ اس کو ہائی انرجی فیلڈ کہہ رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہاں پر چھٹیاں منانے کے لیے آتے ہیں تو یہاں پر ان کو اتنی انرجی ملتی ہے کہ اگلے پورے ایک سال کے لیے وہ پوری طرح سے انرجیٹک ہو جاتے ہیں اور میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ جب ہم یہاں آتے ہیں تو اگلے سال پھر آنے کو دل کرتا ہے یعنی یہ وادیاں یہ پہاڑ یہ ماؤنٹینز یہ دریا یہ چشمے انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انرجی جو ہم پورے ایک سال کے لیے ریفل کرتے ہیں وہ اگلے سال پھر سے ہمیں اس جگہ پر بلاتی ہے اور وہ لوگ جن کو صحت سے پیار ہے وہ یہاں ضرور ہیں